بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہمارا اس وقت میں مضمون ہے وہ ہے شفاعتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعتِ مصطفیٰ اس میں جو بنیادی شئے ہے سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ شفاعت کی دو قسمیں شفاعت کی دو قسمیں ایک ہے شفاعتِ کبرہ اور ایک ہے شفاعتِ سغرہ شفاعتِ کبرہ اور دوسری ہے شفاعتِ سغرہ جو شفاعت کا دروازہ کھلے گا اور جو سب سے پہلی شفاعت ہوگی اس کو کہتے ہیں شفاعتِ کبرہ شفاعتِ بڑی شفاعت اس کے بعد جتنی شفاعتیں ہوں گی درجہ بڑی درجہ سٹپ بڑی سٹپ اعمال کے اعتبار سے درجوں کے اعتبار سے شخصیات کے اعتبار سے یہ ساری شفاعتِ شفاعتِ سغرہ کے لاتے ہیں شفاعتِ سغرہ کے لاتے ہیں شفاعتِ کبرہ ہمارے اعتبار صلی اللہ علیہ وسلم کا خانسہ ہے میدانِ معاشر میں جب ایک لاکھ چوبیس ہزار کمو پیش انبیاء اپنی امتوں کے ساتھ موجود ہوں گے اور سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوگا اور پوری قوت سے وہ اپنے حدد برسا رہا ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی جو سورج کی شدت کی وجہ سے دہک رہی ہوگی اور حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا اس وقت نبی کریم رو فرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت فرمائیں گے وہ شفاعتِ کبرہ ہے وہ شفاعتِ کبرہ جب ایک بات شفاعت کا دروازہ کھل جائے گا پھر اس کے بعد جو بھی شفاعت کرے گا وہ شفاعتِ شفاعتِ سغرہ ہوگی شفاعتِ ایک بنیادیس ہے اس میں سمجھنے والی منکرِ قرآن و حدیث منکرِ قرآن و حدیث شفاعت کے اس عظیم و شان شعبے کو آج کی رشوہ سے تشبیح دیتا ہے کہ جس طرح آج کسی کا کام نہیں ہو رہا تو وہ جا کے اس محکمے کے اعلیٰ افسر کے پاس مٹھائی کا ڈبا لے گی پانچ ہزار کا نوٹ لے گی یعنی اس جیسے بیس یوں نوٹ لے گی اس کی ٹیبل پر رکھے تو اس کے سارے کام ہو جائیں گے اسی طرح قیامت والے دین سخصیات اپنی تعلق داری کی وجہ سے اپنی سفارش کر کے بڑے بڑے مجرموں کو بخشوا کے لے جائیں یہ یہ میں آج کے منکر قرآن کا نکتہ نظر بتا رہا ہوں وہ شفاعت کو اس پیلوں میں اور اس رنگ میں لیتے اور کہتے ہیں دیکھو کیسے یہ ممکن ہے کہ رب کائنات جو سب سے بڑا منصف ہے ایک ایسے بندے کو معاف کر دے جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری جس نے ساری زندگی فسق و فجود میں گزاری کوئی تقوی والا بندہ ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جا رہا ہے اور اللہ اس کی نیکی کی وجہ سے گناہگار کو معاف کر دے تو یہ بات بنیادی طور پر سمجھنے والے ہیں کہ اسلام شفاعت کا کیا نقطہ نظر بیان کر دے سم سے پہلی یہ اور بنیادی بات اس میں جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ کوئی بھی بندہ کوئی بھی بندہ عام مسلمان ہے یا نیک متقی صالح بندہ ہے غیر نبی ہے یا نبی ہے انبیاء میں قرب والا ہے یا اقرب ہے یا امام الانبیاء علیہ مسلم ہے کوئی بھی کسی کی بھی سفارش اللہ کی مرضی اور اس کی رضا کے بغیر نہیں کرے ہر بندہ درجہ و درجہ سفارش کرنے کے لئے شفاعت کرنے کے لئے اللہ کی مرضی کا متحمل ہوگا اللہ تعالیٰ جللہ مجد الكریم کی مرضی کا چہنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ جب اجازت اتا فرمائے گا تو پھر وہ اللہ کی حضور اس بندے کی سفارش کریں تو یہ سوال کرنا ایک گناہگار بندے کی ایک نیک بندہ سفارش کر کے لے جائے ایک پیسے والا اپنے پیسے کے بلبوتے پہ کام کروا کے لے جائے یہ دونوں ایک شئے ہیں تو یہ دونوں ایک شئے نہیں ہیں دونوں ایک شئے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ مجرموں کو معاف کرنے والا مجرموں کو جو بندہ جرم کرتا ہے وہ اللہ کا مجرم ہے جو بندہ جرم کرتا ہے وہ کس کا مجرم ہے اور صاحب حق اگر اپنا حق معاف کر دے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں اسی طرح ایک بندہ اگر دنیا میں اسلام کے قوانین کی احانت کرتا ہے دنیا کا کوئی بندہ یہ حق نہیں رکھتا اس کا گناہ معاف کر کے اس کو مسلمانوں کے خاتے میں ڈال دیں کیوں یہ صاحب حق نہیں ہے جو صاحب حق ہے جو حقوق والا ہے وہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے غیر بندہ معاف اگر کسی نے نماز نہیں پڑی تو قاضی یہ وقت یہ نہیں کہہ سکتا کہ جا میں نے تو یہ معاف کر دیا کیوں یہ قاضی کا حق نہیں ہے اس نے اللہ کے حق کی رعایت نہیں کی اللہ چاہے تو قیامت والے دن کسی بھی نماز نہ پڑے ہوئے آدمی کو اپنی قوت فیصلہ اور اپنی مالکیت کی وجہ سے وہ کہہ سکتا ہے جا میں نے تجھے جنت میں بیج دی کیوں اس نے اللہ کا حق مارا ہے اس نے اللہ کا حق مارا اور اس نے نماز نہیں پڑی لیکن اللہ بھی اس بندے کو جنت میں نہیں بیجے گا جو دنیا میں دنیا کے بندوں کا حق مار کے آیا ہو نہیں بیجے گا یہ انصاف کے تقاضوں کی خلاف ہے اللہ کسی ایسے بندے کی سفادش قبول نہیں کرے گا جو لوگوں کا مجرم ہو اور اللہ اس کو کہے کہ جا اس کو جنت بھی لے جائے ایسا نہیں بلکل بھی کرے گا اس پورے مضمون کے ایک ایک حصے کو نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکھار کے بیان کر دیا تاکہ کوئی بندہ دنیا کے رشوت کو قیامت کی شفاعت کے ساتھ تشبیح نہ دے سکے اللہ تعالی صرف اسی بندے کو معاف کرے گا جو اللہ کا مجرم ہوگا اور جو دنیا کے لوگوں کا مجرم ہوگا اللہ اس کا حساب و کتاب کرے گا اور صحیح طور پر حساب و کتاب ہوگا اور جو مجرم ہوگا اللہ تعالی اس کو جہنمیوں کی لائن میں کھڑا کرتا اس کو معاف نہیں کرے گا یہ کیسے ممکن ہے کہ حق کسی کا اور معاف اللہ تعالی کرے گا اللہ نہیں معاف کرے گا اگر کسی بندے نے کسی کا قرض دینا ہے اور ایک متقی پرہیزگار انسان ماں سے گزرے گا تو کہے گا یا اللہ اس کو معاف کر تو اللہ کبھی نہیں معاف کرے کہے گا نہیں نہیں ابھی تو اس کا حساب و کتاب رہتے گا اس نے تو فلا بندے کے پیسے کھائے ہوئے بھی تو وہ دینے والے رہتے گا اس بندے کو بلائے گا اور اس کے کہے گا اور تیرے درمیان کیا معاملہ ہے وہ کہے گا یا اللہ اس نے ایک دفعہ میرے سے قرض لیا تھا واپس نہیں دیا اللہ اسے فرمایا کہا دے قرض وہ کہے گا نہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں اللہ فرمایا کہا دے نیکیاں پھر دے دے نیکیاں نیکیوں کے ساتھ اس کا سعودہ ہو اور پھر اگر اپنے کھاتے میں کچھ نیکیاں بچ جائیں گی تو بندہ جنت میں جائے گا وغیرانا جہنم میں جائے گا اور اگر وہ نیکیوں پہ نہیں مانے گا اور دوسرا اپنا حق لینے کا اسرار کر رہا ہوگا اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان فیصلہ ایسے کروائے گا اللہ تعالیٰ اس قرض لینے والے سے فرمائے گا کہ وہ دیکھ اوپر وہ دیکھے کہ اللہ خوبصورت محل دے گا اللہ فرمائے گا اے بندے یہ تیرا ہو سکتا ہے اکے گا مولا کیسے ہو سکتا ہے فرمایا اگر تو اس کا قرض معاف کر دے اس کے بدلے میں یہ جنت تجھے دے دو وہ مانے گا تو پھر اس کا حق معاف ہوگا ایسی نہیں ہے کہ جس نے جس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو جنت میں لے کے چلا گیا اور ساری شفاعت کے کنسپٹ کا نظریہ ہی ہم نے بگاڑ کے رکھ دی نہیں نہیں اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب ان کو جنت میں بیجے گا جن کا دنیا بھی معاملہ بالکل سیدھا ہوگا اس کے اپنے معاملات میں کوئی کمی کجی رہ گئی ہوگی جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا تو اللہ اس کو بغیر حساب و کتاب جنت میں لیکن اگر کسی نے کسی کا بندوں میں سے حق مارا ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک ان کے درمیان بندے کی موجودگی میں اللہ فیصلہ نہیں کروا دا اس لیے دنیا کے رشوت کے معاملے کو قیامت کی عظیم شفاعت کبرہ اور سوگرہ سے تشمیر نہیں دی جاسکتا کتنی باتیں ہوگی دو کتنی باتیں ہوگی تیسرا بڑا اہم مسئلہ قرآن مجید میں دو طرح کی آیات ایک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا اس کے لیے میں آیت کا نمبر آپ کو بتا دوں سورة البقرہ آیت نمبر ارتالیس آیت نمبر ارتالیس فرمایا وَتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْعَ اور دروس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی وَلَا يُقُبَلُ مِنْهَا شَفَاعَ اور کسی کی شفاعت نہیں مانی جائے کسی کی شفاعت وَلَا يُؤْخَدُ مِنْهَا عَادْلُ اور کسی سے کچھ لے کے کسی کی جان نہیں چھوڑی جائے وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ اور نا قیامت والے دن کوئی کسی کو مددگار ہو ایک یہ اس طرح کی کئی آیات ہیں جس میں یہ کونسپٹ سمجھایا گیا ہے کہ قیامت والے دن شفاعت نہیں اور ایک آیات کا ایک سلسلہ اس طرح کا ہے جس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے مَنْزَلَّذِي يَشْفَعُدَهُ إِلَّا بِذْرِ کون ہے جو قیامت والے دن اللہ کے حضور شفاعت کرے مگر وہ ہی کرے گا جس کو اللہ اجازت عطا فرمائے اب دونوں آیات کو ہم جب ملائیں گے پھر مانا اندر سے نکالنا پڑے گا کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی شفاعت نہیں ہوگی اور ایسے بھی ہوں گے جن کی شفاعت اللہ کی اجازت سے ہوگی بین اللہ کی اجازت سے کوئی ایک بندہ کسی کی شفاعت نہ کرے گا نہ کسی کی سفارش کو قبول کیا جائے حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت کریں گے جو نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ شفاعت فرمائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے تو کتنی طرح کی آیات ہیں قرآن مجید میں دو طرح کی کتنی طرح کی آیات ہیں دو طرح کی ایک وہ آیات ہیں جس میں یہ ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جللہ مجد الكریم قیامت والدن لوگوں کی شفاعت کی اجازت عطا فرمائے گا اور دوسری وہ آیات ہے جس میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ کوئی کسی کی شفاعت بڑا ساتھا سا اس کا معنی ہے کہ جب شفاعت کرنے والا مسلمان ہو اور وہ کسی ایسے کی شفاعت کر رہا ہو جو کافر ہو اللہ اس سلسلے میں کوئی شفاعت نہیں مانا چار صورتیں کدھری صورتیں اور سے سنیئے مومن کافر کی شفاعت کرے مومن تو شفاعت نہیں مانی جائے کافر مومن کی کرے شفاعت کافر کافر کی کرے تو شفاعت کو ایک صورت رہے مومن صحیح العقیدہ ہو اور مومن کی شفاعت کرے گا اور اجازت بھی اللہ کی شامل ہوگی تو اللہ سفارش قبول فرما اللہ تعالیٰ سفارش ہے جتنی آیات ایسی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ قیامت والے دن کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا یا کبول نہیں کی جائے گی اس میں یہ تینوں صورتیں مومن کافر کی کرے گا کافر کافر کی کرے گا کافر مومن کی کرے گا تو سفارش قبول نہیں ہوں گی اور جن آیات میں یہ ذکر ہے کہ اللہ سفارش قبول فرمائے گا تو ان میں وہ لوگ مراد ہیں جو مومن ہوں گے اور مومنوں کی سفارش کریں گے اور اللہ کے اجازت ہوگی تو اللہ تعالیٰ جلل مہدو کریم سفارش قبول فرمائے اس کا میں جو بنیادی نظریہ ہے وہ آپ کو بتا چکا ہوں اب شفاعت کبرہ کا آغاز کیسے ہوگا اور کون اس کی ابتدا کرے گا اس کی بھی میں حقیقت آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ مسئلہ اور واضح ہو کے نکھر کے ہمارے سامنے آ دیں اس کو بیان کیا ہے امام بغوی علیہ رحمہ نے شروع سنہ میں شفاعت کے باب میں کہ مدان معاشر ہوگا اور اللہ تعالیٰ حکم دے گا تو سارے لوگ کبروں سے نکل کے مدان معاشر میں اور مدان معاشر کی زمین جو ہے تانبے کی ہوگی تانبہ سمجھتے لہا اور آسمان یہ ڈیڑھ ہاتھ کے فاصلے پر سورج ہوگا سر کے اوپر آج سورج انسان سے پتک کتنی دوری کے اوپر جی سورج کتنی دور ہے سوا نہیں آج کتنی دور ہے پندرہ سو سا جی 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 ساتھے آسمان پہ جی چوتھے آسمان پہ سورج چوتھے آسمان پہ ہے کہا ہے چوتھے آسمان پہ ہے اور زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ ہے پانچ سو سال کی پھر پہلے آسمان کی موٹائی ہے پانچ سو سال کی پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ ایک ہزار سال کی پھر دوسرے آسمان کی موٹائی ایک ہزار سال کی پھر اوپر پھر اوپر پھر اوپر پھر چوتھا آسمان ہے اتنی دور ہے اور جب پچاس ڈگری سنٹی گریٹ ہوتا ہے نا تو دل جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے اور جب سورج سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور ہماری زمین سے کئی گناہ بڑا ہے سورج ہماری زمین سے سورج ہے کئی گناہ بڑا ہے اور وہ اتنا سا نظر آتا ہے دور ہونے کی وجہ سے اور وہاں سے وہ جب سورج کی گرمی آتی ہے تو انسان کا جسم پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جاتا ہے پسینوں پسینی ہو جاتا ہے اور جب سورج سر پہ کھڑا ہوگا تو اندازہ لگائیں کہ اس کے حدد کیا ہوگی اور پسینے کا عالم کیا ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدانِ معاشر میں لوگ یہاں تک اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے کہ ناک اندر ڈوب کی کھا رہا ہوگا پسینے کے اندر اتنا پسینہ ہوگا اور اس میدانِ معاشر میں بعض لوگ تخت پہ بیٹھے ہوں بعض لوگ تخت پہ بیٹھے تھنڈی ہمائے ان کو میدانِ معاشر میں آ اللہ کی عرش کا سایہ ملا ہو اپنی اپنی نہ کمائی کوئی سونا لیتا ہے کوئی چاندی لیتا ہے کوئی مٹی لیتا ہے اپنی اپنی پسند ہے اور جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی تابع داری کرتے ہیں میدانِ معاشر میں شکون سے تھنڈی ہوا میں ہو اور جو نہیں محنت کرتا وہ بغیر چھت والے عرش کے سائے کے بغیر برہیراز سورج کی شوائیں کھا رہے ہوں گے اور جسم سے پانی بہرہ ہو آدھا دن گزر جائے گا آدھا دن گزر جائے گا اور حسابوں کتاب نہیں شروع ہوگا تو لوگ مشورہ کریں گے یار اس مسئیبت سے کیسے نجات ملے تو مشورہ کرنے کے بعد لوگ چاہیں گے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس کہ یہ اب البشر ہے ان سے جا کے کہتے ہیں کہ اے پیار آدم اللہ کی حضورت سفارش کرے کچھ نہ کرے ہمیں جہنم میں پھینک دے لیکن حسابوں کتاب تو شروع کرے اللہ تعالیٰ یہ خاموشی برداشت نہیں ہو رہی تو سارے اکٹھے ہو کے آدم علیہ السلام کے پاس آئیں آدم علیہ السلام فرمائیں گے تمہیں پتہ نہیں اللہ نے منہ کیا تھا کہ جنت میں یہ اس دانے کو نہیں کھانا تو میں نے کھا لی اللہ آج بڑے غزب میں ہے تو میں کیسے لگے حضورت سفارش ہوں از حبو علیہ غیری از حبو علیہ غیری کسی اور کے پاس چلے جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ آج ہم کچھ نہیں کریں گے پھر نوح علیہ السلام کے پاس کسی اور کے پاس چلے جاؤ پھر لوگوں سے چلتے 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 انبیاء سے ہوتے 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 آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کی بارگاہ میں ان کی بات نہیں بنے گی سب کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے کسی کے پاس نہ جاؤ محمد رسول اللہ کے پاس آئیں گے نبی آخر اس زمان کے پاس تو جب لوگ اکٹھے ہو کے آئیں گے تو کریم آقا علیہ السلام آجاؤں میں اس کام کے لئے میں ہی بناو انبیاء کہیں گے جاؤ باگ جاؤ یہاں سے جاؤ چلے جاؤ یہاں سے میں نے تو وہ کام کیا میں نے تو یہ کیا میں نے تو وہ کہ آج میں نہیں کچھ کر سکتا نبی صلی اللہ علیہ السلام آجاؤں سارے آجاؤں امام عدر عزیزہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ بڑا خوبصورت شیر لکھا آپ فرماتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو بہتا ہے کہ لوگ جائیں آدم علیہ السلام کے امت ہی جائیں مصر علیہ السلام کے امت ہی جائیں عیسی علیہ السلام کے امت ہی میں کیوں کسی کی نبی پہ پاس جاؤں پہرے بھائی در سنیں امام عحمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ وسلم لوگ جائیں انبیاء کے امت ہی جائیں میں کیوں جاؤں کہ آپ کیوں نہیں جائے گے فرمایا انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی انبیاء کے پاس تو وہ جائیں جن کے پاس رسول اللہ نہیں ہے تو ہمارے پاس تو رسول اللہ ہے ہم تو سیدھے ہی ان کے پاس ہیں لیکن ایسا نہیں ہے ایسا ہے نہیں ایسا کیوں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سب بندوں کے دماغوں سے یہ بات محف کر دے گا بھلا دے گا کہ کس کے پاس جانا ہے یہ بھی اس حکمت کے پیشے نظر ہے تاکہ پورے مدانِ معاشر میں ایک ہی آواز آ رہی ہو کہ سب رسول اللہ کے پاس جاؤں وہاں بھی امام الانبیاء کی شاند دکھانے کے لیے لوگوں کا علم محف کر دیا جائے گا ان کو بھلا دیا جائے گا کہ تم نے کہاں جانا ہے ایک ایک کے پاس ہونے کے بعد لوگ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تعالیٰ فرمائیں گے آجو میں ہی تمہارے لیے بنا ہوں میں ہی تمہارے لیے امام بغوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب سارے لوگ ہی کٹھے ہوکے رسول اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں گے نبی کریم روف الرحیم اللہ کی بارگاہ میں یہ گزارش کریں گے یہ شفاعت کی میں بات سنا گئے اللہ کے ساتھ جگڑیں گے نہیں یہ نہیں کہیں گے یا اللہ اس کو اٹھا یا اللہ یہ سارے جنت میں ہوئے ایسا نہیں کوئی کام رسول اللہ نہیں کرے اللہ کی بارگاہ میں ارز کریں گے مولا اجازت دے تو میں تجھے صحیح دک مولا مجھے اجازت دے تو میں صحیح دک امام محمد رضا نے فاضل بریلوی نے لکھا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملیں گے تو کریم آقا علیہ السلام اپنا امامہ شریف اتار دیں گے پگڑی اتار دیں گے ننگے سر سعیدہ کریں گے کیسے کریں گے ننگے سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعیدہ کریں گے یہ انتہائی آجازی کی کیفیت ہے کہ اتنے بڑے مقام کا آدمی امام اللنبیاء ساری کائنات کا سردار اور اپنی امت کے لیے سوال کرنے کے لیے ننگے سر ہو کے اللہ کے حضور سعیدہ کریں بلکل اسباب ختم کر دیں گے اور ننگے سر ہو جائیں گے پگڑی شریف اتار دیں گے اور آپ کی ذنفیں بکھری ہوں گے اور آپ سعیدے میں ہوں گے اور سعیدہ لمبا ہوتا جائے گا اتنا لمبا سعیدہ ہوگا کہ اللہ تعالی خود فرمائے گا یا محمد ارفہ راسک اے پیارے سونے معبوب سر تو اٹھاؤ سونے معبوب سر تو اٹھاؤ لیکن حضور نہیں اٹھائیں پھر اللہ فرمایا گا دوسر ارفہ راسک یا محمد ارفہ راسک اے میرے پیارے معبوب سر اٹھاؤ آپ نہیں اٹھائیں گے پھر تیسری بار اللہ فرمائے گا اے ارفہ راسک یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں اشفات شفا سلطوتا جو سوال کریں گے میں آتا کروں گا جس کی شفاعت کریں گے میں قبول فرما ہوں گا اللہ خود کہے گا حضور نہیں کہے گا مجھے دین اسلام سے یاد ہے یاد ہے یاد ہے خود کے عدن لے یاد پیسے لے اے میرا کم کر دیں اس کو اس حرکت کو صفات کے ساتھ تشبیح دینے والا انبیاء کی شان کا منکر ہے انبیاء کی شان کا منکر ہے یہ گناہی گناہ ہے وہ پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے وہ شفاہی شفاہ ہے وہ اللہ کا نوری نور ہے وہ اللہ کا قربی قرب ہے اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا معبوب سر تو اٹھاؤ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت سے شفاہت کریں بڑے بندے بڑے بندوں کی کریں جس کی چاہیں گے کریں پھر دیکھیں گے ایک حصہ جنت پہ چلا گا پھر اللہ سے کہیں گے یا اللہ ایک اور سجدے کی اجازت اطاف رہا اللہ فرمایے گا میرے معبوب ایک اور سجدہ پھر دوسری بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبا سا سجدہ فرمائیں گے لمبا پھر اللہ تعالیٰ ایسے ہی اشارت فرمائے گا معبوب سر اٹھاؤ جو مانگو گے وہ ملے گا جس کی سفارش کروں گی میں سفارش کروں گا پتیسری بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو شفاہت کا دروازہ کھولنا ہے نا اس کو کہتے ہیں شفاہت قبرہ یہ کیا ہے یہ کھل جائے گا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے یہ آپ کا خاصہ ہے یہ آپ کے خصائص میں سے ہے یہ آپ کی خصوصیت ہے یہ اللہ کا آپ کے اوپر فضل اور کرم ہے آپ سے پہلے کوئی بندہ سفارش نہیں کر سکے گا نہ کسی کے اندر یہ حمت اور طاقت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سفارش کریں گے اللہ قبول فرمائے گا اس کے بعد دروازہ کھل جائے گا پھر انبیاء اپنی اپنی قوموں کی سفارش کریں گے پھر اولیاء کریں گے پھر نیک بندے کریں گے پھر ایک بندہ آئے گا جو صاحب سلسلہ ہوگا کون ہوگا صاحب سلسلہ امام بخاری نے بخاری میں یہ روایت لکھی صاحب سلسلہ ہوگا اللہ فرمائے گا اے میرے پیارے بندے تو نے ساری زندگی میری اطاعت میں گزاری جہاں میں نے بغیر حساب کے جنت میں بیرز دی اللہ اس کے ریجسٹر اس کو پگڑائے گا کہے گا میں نے نہیں دیکھنا ہے میں نے تیرے حساب میں تو جنت میں وہ کہے گا یا اللہ میں نے جنت نہیں جانا میں نے جنت میں نہیں جانا اللہ فرمائے گا تمہیں جنت میں کیوں نہیں جانتا وہ کہے گا مولا میں دنیا میں اتنے لوگوں کا پیشوا تھا میں دنیا میں اتنے لوگوں کا مقتدہ تھا ہزاروں لوگ میرے مقتدی تھے میں دنیا میں اتنے لوگوں کا رہبر اور رہنما تھا مولا وہ بندے کدھر ہیں جو دنیا میں میرے پیچھے چلتے تھے میرا کہاں مانتے تھے میرے کہنے پہ وہ تیرے دین نے اسلام کا کام کرتے تھے وہ تیرے دین اسلام کا نعرہ لگاتے تھے وہ تیرے دین اسلام کے لئے گھر چھوڑ کے آتے تھے تو وہ بندے کی طرح امام بخاری فرماتے ہیں اس بندے کے کہنے پہ اللہ اس کے سارے مقددی کٹھے کر کے میدانِ معاشر سے اس کے قریب لائے گا اور وہ کہے گا یا اللہ یہ سرطہ نے مجھے معاف کر دی ہے نہ ان کو بھی معاف کر اور امام بخاری یہ لفظ لکھئے فرمایا کہ وہ مقددہ اس وقت تک جنت کے اندر تک اپنے آخری مقددی کو جنت میں نہیں لے جائے گا درجہ پہ درجہ اور اگر ان کے پیچھے چلنے والوں میں کوئی ایسا ہوگا کہ جو جنت میں جانے کا حد نہیں ہوگا تو اللہ نکال دے گا اس کی نہیں کرنی باقی جس کی مرضی کر اس کی نہیں کرنی کیوں یہ جنت کا حق دار نہیں ہے یہ جنت کا حق دار اس کو نکال دے باقی کو لے جا یہ اسلام کا ایک خوبصورت پہل ہوئے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر ایک مجرموں کی لائن لگی ہوگی مجرموں کی لائن لگی ہوگی ایک بندہ وہاں مسکین سا ہے مسلم کھڑا ایک اللہ والا مہاں سے گزرے گا اللہ تعالیٰ جللہ مجدو الكریم اس کی آپس میں پہچان کروائے گا وہ مسلم کہے گا بابا جان ہے علم الدین ہے صوفی ہے بزر مجھے جانتی ہو کہا نہیں میں تجھو تو نہیں جانتا کہا وہ ایک دن فلا جگہ پہ نماز زہر کے لئے آپ کے پاس پانی نہیں تھا تو میں نے پانی دیا ہاں اللہ فوری یاد کروا دے کہا ہاں تو نے پانی دیا تھا کہا کیا کام ہے آج کہا میں فنس گیا ہوں نیکی ہے کم ہوگئی گناہ زیادہ ہوگئے اللہ نے مجرموں کی لائن میں کھڑا کرتے ہیں تو کہا کیا چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے حضور میں یہ سفارش کریں اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے پہلے اجازت لے گا اللہ سے اجازت لے گا یا اللہ اگر تو اجازت دیتا ہے تو میں اس کے سفارش کروں اللہ فرمایا گا ہاں کر لیں ہاں پھر وہ اللہ کے حضور اس کے سفارش کرے گا یا اللہ اس نے مجھے پانی پھلایا اور ذکر آیا اب یہ احسان کا بدلہ لے رہا چاہتا ہے کہ میں اس کے احسانوں کا بدلہ دوں تو مولا تم میرے بانی فرمایا اس کو میرے ساتھ جنت میں جانتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ساتھ جنت میں جانتے ہیں آپ کوئی پتہ ہے ایک بڑا تاریخی واقعہ ہوا جب مدینہ المنورہ میں رئیس المنافقین عبداللہ بن عبی بن سلول مر گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیز مبارک اس کو دی اپنی قمیز مبارک اس کو دی لوگ کہتے ہیں دیکھو رسول اللہ کی قمیز نے کوئی فائدہ نہیں دیا آپ نے تو فائدے کے لئے قمیز دی نہیں تھی آپ نے تو قرض اتارا تھا اور قرض بھی سنیے سے اتارا تھا کہ دنیا میں اس نے ہمارے ساتھ اس نے سلوک کیا دنیا میں اس کا قرض پورا کر دو کہیں یہ نہ ہو مدانِ معاشر سے اپنے دنیا کے قرض کا بدلہ مرنے آجائے تو جنت میں اس نے جانا نہیں ہے وہاں کھڑا ہوگے مجرموں کے سب میں کہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور میں نے آپ کے چچا پہ احسان کیا جب بدل میں قید ہو کے آئے تو میں نے اپنی قمیز ان کو دے دی تو آپ مجھے اس قمیز کی وجہ سے بدلہ دیں اور مجھے جنت میں لے دیں تو یہ تو کرنا نہیں تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فوت ہونے پہ اپنی قمیز اتار کے دے دی اس نے ہمیں قمیز دی ہم نے اس کو دے کہ یہاں دنیا میں حساب پورا کرتی اب ایمان کا بدلہ وہاں ایمان کے ساتھ ہوگا اور ایمان جس طرح کا تھا پوری دنیا اسلام جانتی ہے عبداللہ بن عبی بن سلول کا ایمان کیسا تھا اور اس نے کہا جانا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرز چکا دیا احسان کا بدلہ دے دیا تاکہ یہ قیامت والے دن اپنے احسان کا بدلہ نہ مانا تو قیامت والے دن ہر متقی ہر نیک اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے بڑا باکمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن ایک بندہ خود ہی اپنی سفارش کر کے جنت میں چلا گئے بڑا ٹیکنیکل بندہ ہو بڑا وہ جناب باکمال انسان ہو اس کا واقعہ حدیث مبالک میں اس طرح آتا ہے ایک بندہ اس کے نامہ عمال تو لے جائے گناہ اوپر چڑ جائیں گے اور دیکھیں نیچے رہ جائیں گے یہ ترازو کا اصول اللہ تعالی نے بنایا ہمارے ہاں جو وزنی ہے وہ نیچے اور جو ہلکا ہے وہ اوپر اللہ کے ہاں جو وزنی ہے وہ اوپر اور جو وہ نیچے وہ جو ہلکا ہے وہ نیچے اس نے اپنی ترازو اس کی اپنی مرضی کا ہے قانون اس کا اپنا ہے نیکیوں والا پڑھ رہا وہ اوپر کر دے گا اس کا نامہ عمال گناہوں سے برا ہوگا گناہ والے اوپر ہو جائیں نیکیوں والا نیچے ہو جائے گا اللہ فرمایے گا جاؤ اس کو جہنم میں لے فرشتے اس کو کھینچ کی جہنم میں لے کے جا رہے ہیں تو وہ ان سے ہلجے گا یار ایک میں ٹھہر جاؤ مجھے اللہ سے بات تو کر لینے اللہ فرمایے گا فرشت تو چھوڑو اس کو پہلے بات کر لینے تو یہ کیا چاہتا ہے وہ کہے گا یا اللہ دوزخ میں تُو نے مجھے پھینک دینا ہے ایک بار قریب سے جنت دکھا تو دے کوئی حسرت نا میں رہ جائے کہ میں جہنم میں جلتا ہوں تو حسرت رہ جائے کہ میں نے تو جنت دیکھی بھی نہیں تھی اللہ تعالیٰ فرشت سے فرمایے گا فرشت تو اس کو قریب کر دو اس کو قریب کر دو یہ قریب سے جنت دیکھ لیں پھر وہ قریب ہوگا جنت دیکھے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے پھر اللہ سے کہے کہ یا اللہ ایک بات اور کہنے اللہ فرمایے گا یا اللہ مجھے جنت کے دروازے پہ لے جا میں جل Doomcup کھا میں نے ہاتھ لگا کے جنت کا دروازہ دیکھ رہا میر supreme صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے اللہ تعالیٰ فرشت سے فرمایے گا کہ اس کو جنت کے دروازے کے قریب لے دے وہ ہاتھ لگائے گا تسلی ہو جائے کہیں کہ مولا ایک بات اور کہنی ایک بات اور ہاں کیا کہنا ہے مولا ایک بات کہنی ہے صرف ایک بار مجھے جنت اندر سے دکھا دے ایک بار مجھے جنت اندر سے دکھا دے پھر تم مجھے جان مرضی لے جا ایک بار اندر سے جنت دکھا دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پوچھے گا پھر تو کچھ نہیں کہے گا کہ نہیں مولا پھر کچھ نہیں کہو ایک بار بس اندر سے دکھا دے تو اللہ تعالیٰ فرشن سے کہے گا اس کو دروازے سے اندر کر دو یہ ذرک اندر سے پسندی سے جنت دیکھ وہ دیکھ لے گا تو پھر کہے گا مولا اگر تو نراز ہونا تو ایک بات اور کہو ایک بات اور کہو اللہ فرمایے گا بھی تو تو نے کہا تھا میں نہیں کہوں گا مولا نہیں بس آخری بار اس کے بعد نہیں کہوں گا اچھا اللہ فرمایے گا ہاں بتا کیا کہا یا اللہ اگر تو مجھے جنت سے نہ نکالے تو تری جنت چھوٹی ہو لے اللہ کیسے وہ کہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کی بات سن کے مسکرائے گا اللہ اس کی بات سن کے اور فرشت سے کہے گا کوئی نہیں اس کو جنت کے اندر رہنے یہ سارا کچھ اللہ کی مرضی سے ہوگا کوئی ایک بندہ کوئی گناہگار کوئی مجری اس کی مرضی کے بغیر جہنم سے نکل گیا جنت میں نہیں جا سکتا جو کچھ ہوگا اس کی مرضی سے ہوگا اس کی رضا سے ہوگا وہاں مختلف لوگوں کے اس نشانے دکھانے ہوں گی تو کسی کے ساتھ کسی کو بھی دیگا لیکن وہاں گا اس کی مرضی سے تو شفاعت کا جو بنیادی کونسپٹ ہے وہ ہمارے ذہنوں میں بلکل کلیر ہونا چاہیے کہ شفاعت قیامت والے دن ہوگی مومن کریں گے مومنوں کی کریں گے اللہ کی مرضی سکتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کی سفارش کریں گے تو کس کی مرضی سے کریں گے جس کے بارے میں اللہ کہہ دے گا اس کے بارے میں نہیں بات کرنے کوئی بات نہیں وہاں ختم نہ کوئی کرے گا نہ کسی کے اندر کرنے کا حوصلہ ہوگا اللہ نے کہا دے بس اس کے بارے میں بات نہیں کرنے بس اس کو چھوڑ تو باقیوں کے بارے میں کریں یہ شفاعت عقیدے کا مضمون ہے کس کا مضمون ہے عقیدے کا قیامت والے دن ہماری شفاعت ہوگی کون کرے گا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اور جو کہتے ہیں نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں تو پریشان ہونے کی کیا بات اس کو کہا تو ٹھیک ہے یار تمہاری نہیں کریں گے ہماری کریں گے ہماری جن کا عقیدہ ہے ان کی کریں گے جن کا نہیں ہے ان کی نہیں کریں گے علجنے والی بات نہیں ہے علجنے والی بات نہیں ہے بات تو ہے عقیدے کی جس کا جو عقیدہ ہے جس کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے وہی تعلق اللہ تعالیٰ جللہ محید القریم نے دکھا اور میں ایک اور آپ کو بات بتا دوں قیامت والے دن کوئی کافر نہیں ہوگا قیامت والے دن کافر کہتے ہیں نا انکار کرنے والے انکار والا کوئی نہیں ہوگا سارے اقرار والے ہوں گے لیکن لوگوں کا اقرار فائدہ نہیں دے گا اسی کا اقرار فائدہ دے گا جس نے دنیا میں اقرار کی شفاعت کا منکر قیامت والے دن کوئی نہیں ہوگا کوئی ایک بندہ منکر نہیں ہوگا آج جتنے بڑے مرضی علم کے پردان بڑے ہوئے ہیں علم کی چوٹیوں کو سر کرنے والے ہیں کہہ جاتی ہے کلی طور پر کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا یہ بھی شفاعت کے منکر نہیں ہوں گے لیکن ان کو شفاعت فائدہ نہیں دے گی کہ اس دنیا میں انہوں نے انکار کیا ہو امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ وسلم آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں گے اگر تو ادھر مان گیا نا اگر تو ادھر مان گیا تو وہ نہیں مانیں گے نہ اللہ مانے گا نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانے گا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج عقیدہ درست ہونا چاہیے آج ہے عقیدہ درست ہونا اس لئے مومن کے لئے یہ بڑا کھلا مضمون ہے اگر مومن کلمہ پڑھنے والا اپنے عقیدے کو درست رکھتا ہو زندگی کے کسی حصے میں توبہ کر لینا تو اللہ سارے گناہ معاف فرمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ وسلم نے آکے پیغام دیا حضور اللہ فرما رہا ہے آپ کا عمتی مننے سے ایک سال پہلے توبہ کرے توبہ قبول آپ نے فرما ہے جبرائیل یہ تو بڑا زیادہ ہے ایک سال میں تو بڑے گناہ ہو جاتے تو پھر آپ اللہ کے پاس گئے اللہ سے کہا یا اللہ امام الانبیاء علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک سال توبہ ہوتا زیادہ ہے تو کہا چلو ایک مہینہ پہلے توبہ قبول توبہ کرے تو توبہ تو کہا یا اللہ ایک مہینہ بھی زیادہ ہے تو کہا چلو ایک ہفتہ سے کہا ایک ہفتہ بھی زیادہ ہے کہا ایک دن سے کہا یا اللہ ایک دن بھی زیادہ ہے کہاں مرنے سے پہلے جب توبہ کرے توبہ قبول سبحان اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے کیونکہ جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے نا تو شیطان اس وقت بھی آ جاتا ہے جب بندے کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو شیطان اس وقت بھی آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اور مزید مہربانی فرمایا فرمایا میرے معبوب آپ کے غلام کے روح نکل رہی ہو کچھ نکل چکی ہو کچھ نکل رہی ہو پھر وہ کہے یا اللہ میری توبہ تو میں توبہ قبول فرما تو پیارے بھائی کیا آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ روح نکل رہی ہوگی تو میں ہوش میں ہوں گا ہو سکتا ہے میں ادھر حسرتال میں وینٹی لیٹر پہ لگا ہوں ہو سکتا ہے سڑک کے اوپر سے گزرتے ہوئے پہ پیچھے سے ٹرالہ میرے اوپر سے گزر جائے تو کیا مجھے پتا ہے کہ جب میری روح نکل رہی ہوگی تو مجھے پتا ہو جب ہمیں پتا ہی نہیں ہے ہماری روح کب نکل رہی ہے تو ہم کیوں منتظر اس بات کے بیٹھے کہ جب مننے والے ہوں گے پھر توبہ کریں گے آج کیوں نہیں کرتے آج کرے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا کرین بڑا شقیق بڑا مہربان ہے وہ بندے کی شکل نہیں دیکھتا وہ اس کا دل دیکھتا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں آکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا خام عطا فرمائے وما علینا اللہ اللہ